السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست ہاب لے کر رہی ہوں بہت ہی مجریب یہ ہاب لے کر رہی ہوں اور ایسے خوش قسمت لوگ خوش نصیب لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کی ہاب کو دیکھتے ہیں اور یہ بہت مجریب ہاب ہے اور حاصل کر یہ ہاب نیک لوگ ہی دیکھتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ نیک لوگ ہی ہاب دیکھتے ہیں کبھی کبھی انسان کچھ اپنے اس طرح کی عمل کر دیتا ہے جو اس طرح کی ہاب بھی انسان کو آ جاتی ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہاب ہے اگر آپ نے ہاب بیت الممور ہاب میں دیکھا ہے تو اس کی ہاب کی تبیر کے اس کو پڑھے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک ہابوں کی تبیر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں ساتھ بہلے ایکن کر نشانے اسے بھی ضرور پیس کرتے ہیں تاکہ میری آنے والی حقیقی اور سچی ہاب کی تبیر اس کا ناری فیشن آپ تک آسانی سے پہلے سکے پڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے جانے ہاب میں بیت الممور دیکھنا کی کیا تبیر ہے اور کیا علماء کرام نے بیان کی ہے اور کون سے سے وش نصیب لوگا جو اس ہاب کو دیکھتے ہیں بیت الممور ہانا کعبہ کے اوپر چوتھے آسمان پر ایک مکان ہے اور وہاں فرشتے حج کرتے ہیں حضرت ابن سرین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہاب میں دیکھے کہ بیت الممور میں گیا ہے دلیل ہے کہ لوگوں کے درمیان علم و امانت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور بیت الممور سوری اور بیت اللہ شریف کا حج کرے گا اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا اگر بیت الممور کو زمین پر دیکھے تو دلیل ہے عالم اور بادشاہ کا مساحب ہوگا اور اگر دیکھے کہ بیت الممور میں گھر بنایا ہے یا اس میں سویا ہے دلیل ہے کہ اس کی دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے اگر کوئی شخص ہاب میں دیکھے کہ بیت الممور کے اردگر تواف کرتا ہے تو بھی یہی طویل ہے کہ دنیا سے رہلت کرے گا اور اگر کسی نے بیت الممور کو مسجد کی طرح دیکھا ہے اور اس میں نماز پڑی ہے تو دلیل ہے اس کی تمام مرادے پوریوں کی حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ زمین سے بیت الممور تک رہا کھلا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال بہت سے لوگ حاج اور عمرہ کریں گے اگر دیکھیں کہ بیت الممور رہا راستہ ہے اور فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں دلیل ہے کہ علماء اور اہل دین سے انتظام سے ہوں گے اور عزت سے مرتبہ پائیں گے تو آج کی جو حاب کی طبیعتی حاب ہے بیت الممور دیکھنا کی طبیعتی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے مجھ سے کسی بھی لائن میں کوئی بھی کہیں سے کوئی مسٹیک کیوں کو گلتی لفظ میں تلقص میں ہو گئے تو اس چیز کے لیے معافی کی مستعقوں اپنا بہت زیادہ حیارہ کیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد ہے کی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس آپ کے ساتھ ایتی دیر کے لیے اللہ حافظ